السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلیں سورہ الانفال کی آیت نمبر 16, 17, 18 سے متعلق 16, 17, 18 اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یواللہم یومئی دن دبورہو اللہ متحرفا لقتال اور متحیزا إلى فئت فقد باء بغضاب من اللہ ومعواہ جہنم وبئس المصیر ومن یواللہم اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا ومن یواللہم یومئی دن دبورہو اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا إلا متحرفا لقتال مگر لڑائی کا ہنر کرنے او متحیزا إلى فئت یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو فقد باء بغضاب من اللہ تو وہ اللہ کے غضب میں پلتا اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو تو وہ اللہ کے غضب میں پلتا ومعواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وبئس المصیر اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی یعنی مسلمانوں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضبِ الٰہی میں گرفتار ہوا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے سوائے دو حالتوں کے ایک تو یہ کہ لڑائی کا ہنر یا کرتب کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہو اور وہ پیٹ دینے اور بھاگنے والا نہیں ہے دوسرے جو اپنی جماعت میں مننے کے لیے پیچھے ہٹا ہو وہ بھی بھاگنے والا نہیں ہے باقی اگر ان دو صورتوں کے علاوہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی کفار کے خوف سے مارے جانے کے خوف سے قتل کرنے کے خوف سے فقد باعبِ غضبِ من اللہ تو اللہ کے غضب میں پلٹا اور جو اللہ کے غضب میں پلٹے گا ومعویٰ ہو جہنم اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا جب مسلمان اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلان کو قتل کیا دوسرا کہتا تھا میں نے فلان کو قتل کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم اپنے زور و قوت کی طرف نسبت نہ کرو کہ یہ در حقیقت اللہ کی امداد اور اس کی تقویت اور تائید ہے اسی کی طرف سے فَلَمْ تَقْدُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلُهُمْ تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا عَنْحَسَنَةً اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے اور اس لیے کہ مسلمانوں کے اس سے اچھا انعام عطا فرمائے ان اللہ سمیعن علیم بے شک اللہ سنتا جانتا ہے ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُوا كَيْدِ الْكَافِرِينَ یہ تولو یہ تولو یعنی فتح و نسرت ذَلِكُمْ یہ تولو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا دعاوں سست کرنے والا ہے یہ فتح لے لو تم یہ تو فتح تمہارے لیے ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُوا كَيْدِ الْكَافِرِينَ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا دعاوں سست کرنے والا ہے ان آیتِ کریمہ میں غور کریں تو بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں نقش ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان آیتِ کریمہ کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی